اسلام علیکم فرینڈز تو آج آپ کو ترکی دھمبے دکھانے والے ہیں سابر گھوٹ فارم کی طرف سے اگر آپ کو چاہیے بڑا دھمبہ یا چھوٹا دھمبہ آپ دیکھیں بیزنس کے لیے لینا چاہتے ہیں بیچنے کے لیے تو یہ ماشاء اللہ ایک میڈیم سائز آیا ہمارے پاس ہے ٹوٹل جو ہے نا پینسٹھ دھمبہ ہے اور ایک کوالٹی وزن کی بات کر رہے ہیں چالی سے پچاس کلو لائی ویڈ ایک دھمبے کا وزن ہے اور اڈریس آپ کو بتا دوں ڈیرہ گازی کان جامپور روڈ شوریہ پول سابر گھوٹ فارم مین روڈ کے اوپر ڈیرہ ہے چوبیس گھنٹے سرویس ہے آپ کسی بھی دن انشاءاللہ آپ آ کے لے سکتے ہیں سابر گھوٹ فارم پر ٹھیک ہے اور قیمت مناسب چیز اچھی ماشاء اللہ آپ چیک کا لیں قیمت آپ کو فینل بتائیں گے ویور آپ ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ آپ سابر گھوٹ فارم پر آپ کو دھمبہ ہر کوالٹی کا انشاءاللہ مل جائے گا سائز میں بڑا یا چھوٹا آپ کو مل جائے گا گاڑی وغیرہ بھی آپ کو سولت مل جائے گی ٹھیک گاڑی کا مقصد یہی ہوتا ہے اور گاڑی آپ کو کرا کے دیں گے ٹھیک ہے اور اس سے یہی پہ آپ کو جو ہے نا سولت ملتی ہے گاڑی ہمارے ڈیرے پہ ہوگی اور باقی سیل پرچیز کے لئے لینا چاہتے ہیں کیونکہ بارڈر وغیرہ وغیرہ ویس سے تو باندھ ہے اور لوگ ہمارے پاس لے آتے ہیں بیچنے کے لئے تو وہ یہی ہوتا ہے سستی قیمتوں میں دھمبہ آج کل آپ کو مل لائے بزنس کرنا ہے سیل پرچیز پوائنٹ بنانا ہے انشاءاللہ آپ سابر گھوٹ فارم پہ پہنچیں اور اچھی قوالٹی میں اچھے دمبے انشاءاللہ آپ خرید سکتے ہیں سابر گھوٹ فارم پہ ماشاءاللہ قوالٹی چیک کر لیں یہ دیکھیں چیکی بھی چیک کریں قوالٹی چیک کریں اور قیمت کی بات کریں آج کل آپ کو پتہ مہنگائی جو ہے نا عروج پہ ہے دن پہ دن قیمتیں جو ہے نا اوپر جا رہی ہیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے آپ ویڈیو مکمل دیکھتے رہیں اور باقی انشاءاللہ آپ بھی پر یہ دیکھ سکتے ہیں احمد کو دے ہوئے احمد کو اور یہ ماشاءاللہ دمبے آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے اور لارڈ کی قیمت کیا ہے آپ کو اڈریس بتا دوں قیمت بھی بتاتا ہوں دیرہ غازی خان جامپور روڈ شوریہ پل سابر گھوٹ فارم پہ ہیں ٹھیک ہے فون نمبر 0335 47 46 487 وزن کی بات کریں ماشاءاللہ عید پہ یہی دمبہ آج کل جو مہنگائی چل لے یہ ساٹھ پینسٹھ ستر پچھتر اسی ہزار پہ کا سیل ہوگا تو اب آپ کو کتنے کا ملے آپ چکی وغیرہ بھی چیک کر لیں مناسب پیسوں میں ٹھیک ہے اور فائنل قیمت آپ کو بتا رہے ہیں اٹھتیس ہزار کے حساب سے پینسٹھ دمبہ ماشاءاللہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج آپ کو بکرائی دوہزار تئیس کے بکرے دکھانے والے ہیں سو بکرہ ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میڈیم سائز بھی ہے بڑا سائز بھی ہے اور درمیانہ سائز بھی ہے دیکھیں عید آرہی ہے دن بہ دن ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہنگائی بھی اوپر جا رہی ہے اور دن بہ دن بکروں کی قیمتیں بھی اوپر جا رہی ہیں عید کا سیزن لگانا چاہتے ہیں اگر آپ سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے شہروں سے انشاءاللہ آپ کو ادھر سستے ملیں گے اور اگر آپ بزنس کے لئے لینا چاہتے ہیں جیسے سو بکرہ آپ پچاس بکرہ بھی لے سکتے ہیں چالیس بھی لے سکتے ہیں تیس بھی لے سکتے ہیں بیس بھی لے سکتے ہیں وہ ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ پانچ سو بکرہ بھی لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اس طرح سو بکرے کی لاٹ ہوگی اسی کی ہوگی پچاس کی ہوگی ستر کی ہوگی چالیس کی ہوگی آپ منڈی پہ جاتے ہیں منڈی میں دو چار بکرے آر دیس بکرے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور منڈی میں آپ کو خاص اتنا اچھا مال بھی نہیں ملتا اور منڈی کے علاوہ قیمت آپ منڈی کے آپ لوگ چیک کرتے ہوں گے منڈی پہ آپ کو مہنگا بکرہ ملتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر سیزن لگانے کے لیے قربانی کے لیے بکرہ دوہزار تیس کا سیزن لگانا ہے اچھی کوالٹی میں اور مناسب قیمت میں بکرے خریدنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ سابر گوڑ فارم کا ایک وزٹ کریں جس سے آپ کو کاروبار کے ریلیٹیٹ آپ کو ویڈیو بھی آپ کو ملیں گی اور اس کے علاوہ بزنس کے لیے آپ ہیں آپ کے انٹرویو بھی کریں گے انشاءاللہ آپ اپنے شہروں میں گجرانوالا سیالکوٹ فیصلہ باد لاہور پنڈی اسلامباد کراچی پشاور گجرات شیخ اپورا اور پکستان کے مختلف شہر ہیں اور چکوال میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے سرگودہ میں ہے فیصلہ باد کے آس پاس کے سارے شہروں میں لوگ ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جیسے لاہور بڑا شہر ہے اس میں لوگ ادھر سے آکر لیتے ہیں اس میں بڑے بکرے آپ کو نہیں دے رہے ہیں دو دانت اور چار دانت ماشاءاللہ وزن کی بات کر رہے ہیں پچاس کلو اسے لے کر اسی نبے کلو تک ایک بکرے کا جو ہے نا لائی ویٹ زندہ وزن ہے اب کارگو کی بات کریں آپ کو دو دانے چار دانے چھ دانے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پیمنٹ پہلے ہوتی ہے آپ دیکھیں پیمنٹ پہلے ہوگی جانور ویڈیو کال پر پسند کر رہے ہیں کہ آج کل فراد بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور آپ کی ملقات کراؤں گا میں کاشے بھئی سے آپ یہ والی لاٹ لیں یا نہ لیں وہ لگ بات ہے اور اس کے علاوہ آپ بڑے بکرے جیسے چار من کا یا پانچ من کا یا چھ من کا بکرہ آپ لینا چاہتے ہیں جیسے بچڑا ہوتا ہے اتنے وزن میں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس سے چھوٹا بکرہ یعنی کہ آپ ہر بندے کے اپنے خواہش ہوتی ہے غریب امیر یہ سائز لے سکتا ہے ہر بندے خواہش ہے سستا بکرہ اور اچھا بکرہ میں ملے تو وہ انشاءاللہ آپ سابر گھوٹ فارم پہ ہر سائز آپ کو ملے گا اڈریس وغیرہ بتاتا ہوں قیمت کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ پہلے آپ کی ملاقات کاشے بھئی سے کراتے ہیں اس کے بعد آپ کو بکرے بکرےوں کی قیمت وغیرہ انشاءاللہ بتائیں گے اور یہ آ رہا ہے کاشے بھئی اور کاشے بھئی سے پوچھیں گے اور خود آپ کو بتائے گا کارگو وغیرہ کہاں کہاں تک کرتا ہے اور کیا طریقے کار ہوتا ہے کارگو کا کارگو میں فراد کس طرح ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد صابر کا چھوٹا بھئی یہ بھیان میں سو بکرہ ہے سو بکرہ ان میں صرف دو بکرے سنگھوں والے ہیں اور ستر سے جو ہے نا پچھتر بکرہ دو دانت ہے صرف بیس پچیس بکرے ہیں جو چوگے ہیں اگر یہ آپ کو لار چاہیے آپ کو کال نمبر بتا دیتا ہوں اس نمبر پہ آپ رافتہ کریں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ تاؤن بھی کریں گے اور آپ ہمارے مہمان برو اور آپ کے ساتھ پھر صحیح ریڈ جو ہوتا ہے مناسب پرائز میں اور بھی کافی سارے جانور ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ویزٹ کریں گے کاشف بھئی آپ تو ٹھیک ہے چھوڑا بھائی ہے میرا سگا بھائی ہے کاشف تو اس کا طریقے کارگ آپ یہ صرف سپیشل کرتا ہے کارگو اس کو میں نے اور نمبر نہیں دیا اس وجہ سے لوگوں کے ساتھ فراد ہو جاتے ہیں میں نے اس کو اپنا نمبر دیا میرا نمبر کون سے بتایا آپ 0335 47 46 وارٹس اپ والا ہے وارٹس اپ میں چلاتا ہوں اور جو کارل نمبر ہوتا ہے وہ سابر بھائی کے پاس کاشف بھائی کے کپڑے بھی بھگرے کھا رہے ہیں کیونکہ پیار بہت کرتے ہیں کاشف بھائی سے اور بزنس کے لئے جیسے آن لین خریداری کرنا چاہتے ہیں بھگرے لیکن پیمنٹ دوبارہ بھی آپ کو بتا رہوں اگر پہلے بھیج نہیں ہے تو پھر رابطہ کرنے ورنہ خود آپ اگر خریدنے کے لئے آنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ رابطہ کریں اگر آپ نے چسکے لینے ہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں یار بکرے دکھائیں ٹائم اپنا بھی خراب نہ کریں اور ہمارا بھی خراب نہ کریں بزنس کے لئے اگر بکرہ دوہزار تیس کا سیزن لگانا خود آ کے لیں کیا کہہ رہے ہیں کاشی بھئی یہ جو سو بکر ہے یہ سو صحیح ہے اس میں پچھتر اسی بکرہ دو دانت ہے اور چوکے ان میں چند بکر ہیں اور سینگوں والے بھی نہیں ہیں صرف دو دانے کاشی بھئی بکرہ ادھر کرنا وہ نظر آ رہے ہیں سارے ویور کو آج ماشاء اللہ ایک دھماک کا آفر دے رہے ہیں آپ کو بتا رہوں اگر آپ جیسے چھوٹا بکرہ تیار کرتے ہیں اید پہ اب دیکھیں اگر سو بکرہ تیار ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو چھوٹا بکرہ ہوتا ہے بیس پچیس ہزار کا لے کے اور اید پہ محنت کر کے اسی کا بھی بکتا ہے لاکھ کا بھی بکتا ہے ایک لاکھ بیس کا بھی بکتا ہے آپ دیکھیں انسان کا ایک سمپل سا شیڈ بنائے چھت کے اوپر کچھا سسٹم ہونا چاہیے اور دیکھیں یہ برانڈے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر کمرے بنے ہوئے سردیوں بارشوں اندر ہو جاتے ہیں اور گرمیوں برانڈے میں ہو جاتے ہیں جیسے موسم صحیح ہو جائے تو جانور باہر آ جاتے ہیں تو یہ ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے باقی اڈریس اور لوکیشن آپ کو بتا دوں اور کھرلیوں وغیرہ کی جگہہ الگ بنائیے چھوٹے بگرے ہم نے الگ نکال دیا اور اڈریس ڈیرہ گازی خان جامپور روڈ شوریہ پل سابر گوڈ فرم گوگل میپ پر لوکیشن بھی لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی باقی مزید معلومات اصل میں لوگ لیتے ہیں بیزنس کے لئے تو وہ یہ بولتے ہیں یار قیمت نہ بتائیں تو باقی اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کال کریں انشاءاللہ آپ کو فوری اسی ٹیم آپ کو قیمت بتا دیں گے اگر بیزنس کے لئے لینا چاہتے ہیں بگ گئے پھر بھی آپ کو بتا دیں گے نہیں بگ گئے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے یہ معلومات آپ نے ضرور کرنی السلام علیکم بیور آپ دیکھیں آج کی ایک اور سستی ترین آفر آپ دیکھیں ستر پچھتر اسی ہزار والا بکرہ سیل ہونے والا اور گلابی بکرہ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کے اندر دو بکرے سنگوں والے ہیں اور باقی سارے بغیر سنگوں والے ہیں اور بات کریں دانتوں کی ٹوٹل ون ٹو وال دوندے بکرے آپ کو ہم نے ستر کا پچھتر کا اسی ہزار کا نہیں دینا بکرہ بکرے سستے دینے ہیں لیکن ایک شرط پہ دینے ہیں جو ویڈیو میں نمبر بتایا جائے صرف اس نمبر پہ کال کریں اور انشاءاللہ خوش نصیب فیدہ اٹھیں اگر آپ لیٹ ہو جائیں پھر نراض نہیں ہونا اتنی سستی آفر دینے والا ہوں آپ منڈی پہ اپنے شہر میں اپنے علاقے میں چلے جائیں اس طرح کہ کوئی بند آفر دے دے اس نسل کے بکرے دکھائیں فرید دوں گا اصل میں آج کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کے شہر میں جیسا کہ بڑے بکرے ہوتے ہیں سنگوں والے ہوتے ہیں اس سائز کے چھگے بکرے ہوتے ہیں آپ ان بکروں کے دان چیک کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا ان بکروں کے دان دیکھیں گے فریش دون دے کوئی بکرہ چار دانت نہیں ہے اور لائیو ایڈ کی بات کریں چالیس سے پچاس کلو کا بکرہ ماشاءاللہ گلا بھی ہے اور دو تین کلو چالیس سے ایک دو بکرے نیچے بھی ہو سکتے ہیں لیکن چالیس کلو پکا ہوگا بکرے کا اور جو پسند نہ ہے وہ واپس ہوگا اگر کوئی آپ کو مہنگا بولے گا پھر بھی واپس ہوگا نسل کی بات کریں ماشاءاللہ پنک کلر کے بلکل وائٹ آئیز بکرے ہیں غریب امیر لے سکتا ہے اچھا ایک بات اور بھی ہے اگر بکنگ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں بکنگ بکنگ کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں آپ دس لیں یا اس طرح کا سو بکرہ بھی لیں لیکن کال کر کے ضرور ہے اگر یہ والی لٹ بھی لینی ہے ٹوکن بیانہ آپ کو کرانا ہوگا کیونکہ یہ پھر آپ کو جو قیمت بتا رہا ہوں اس قیمت میں بکرے نہیں ملتے آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو پینسٹ ستر ہزار پر کا اس طرح کا بکرہ ملے گا ٹھیک ہے بیس سے پچیس ہزار بکرہ آپ کو سستہ دوں گا اسی اسی نبے نبے ہزار پر کے آپ کو بکرہ نہیں دیں گے اور پہلے آپ کو نمبرنگ چیک کراتے ہیں اس کے بعد آپ کو قیمت بتاتے ہیں ویور ماشاءاللہ سے نمبر ایک پہ ماشاءاللہ بکرہ دیکھیں ویسے تو ماشاءاللہ سے اسی ہزار بکرہ آپ دان چیک کرانا ماشاءاللہ یہ دیکھیں خالص دوندے ماشاءاللہ سے اس وجہ سے آپ کو بولو آپ اچھی چیزیں لیں اور سستے پیسوں میں لیں قیمت آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ماشاءاللہ نمبر دو پہ ماشاءاللہ دان چیک کریں توٹل جتنے بکرے ہوں گے ماشاءاللہ خالص دوندے خالص آپ کو کوئی چوگا بکرہ نہیں دیں گے کوئی چھگا بکرہ نہیں دیں گے آپ اپنے شہر سے چیک کریں ایک تو سندھی بکرہ ہوتا ہے سندھی بکرہ کوئی نہیں لیتا سنگ مارتے ہیں اور کلر خوبصورت نہیں ہوتا لوگ کام ہی لیتے ہیں جب یہ بکرہ ختم ہو جائے پھر لوگ سندھی لیتے ہیں یہ ایک آپ کو پیکج دے رہا ہوں سستہ ترین ایک بار قیمہ ضرور چیک کریں نمبر تین پہ ٹھیک ہے نمبرنگ اس وجہ سے قرار ہوں تاکہ آپ کو جو بندہ پہلے کال کر لے گا اس سے دیں گے نمبر بتا دے اس کے اندر پہ کون سا چلا رہے ہیں ساتھ سو پورا اچھتے چون ساتھ اچھے بکنگ کرانے کے لیے شریف اور شریف کتنا ٹائم دے رہے ہیں تین گھنٹے ہیں تین گھنٹے میں اگر کال کر لیتے ہیں ڈیل پکی کراتے ہیں آپ لوگ تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گے بکنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پانچ دیس بیس تیس ہزار بیانہ بیجیں اور یہ بکریں آپ کے لیے رکھیں گے آپ دو تین دن بعد آ کے لے جائیں ٹھیک ہے آپ بیانہ ٹوکن بیجیں گے نا آپ کے حوالے آپ کی چیز بان جائے گی ٹھیک ہے جو بندہ لیٹ رابطہ کرے گا اگر سیل ہو جب پہ نراز نہیں ہونا کارگو سرویس آل پاکستان میں سات سو پورا اٹھتیس چونسٹر ماشاء اللہ یہ واتس اپ کا نمبر ہے سکندر بھئی کا بوکنگ وغیرہ پنڈی اسلامباد لاہور گجرانوالا سیالکورٹ فیصلہ باد کشمیر کراچی آپ اگر ناروال شکرگار حافظہ باد جھنگ سے چکوال سے سرگودہ سے میاں والی سے تلہ گانگ سے یا آپ خشاب سے یا آپ پاکستان کے جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے اگر کافی سارے شہروں کے مجھے نام نہیں آ رہے آپ کو میٹس باکس میں نام لکھیں گے آپ کے شہروں کے نام بھی لیں گے انشاءاللہ اور بھاولپور رہیم یار کان ساتھ کے عبادی سیٹ پہ بھی اگر آپ کو چاہیے نا منڈیوں سے سستے بکرے آپ کو دیں گے فریش مال ہوگا بجن یہ دیکھیں دانت ماشاء اللہ سے کوئی دانتوں میں چار نہیں ہوگا کوئی چھے نہیں ہوگا کوئی آٹھ نہیں ہوگا آپ کو ایک سستہ پہ کے دیروں غریب امیر آ کے لے سکتا ہے نمبر سات پہ اور یہ آرہے نمبر آٹھ پہ ماشاء اللہ سے اور بکرہ چیک کریں دانت چیک کرانا یار اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ دانتوں میں دوندہ ماشاء اللہ فریش مال ہے فریش ماشاء اللہ سے اور آنے دے یار جلدی گا ابھی سارا مال میں نے چلا پھر آ کے دکھانا قیمت آپ کو ایک ہی بتاؤں گا ساڑھے پانچ لاکھ رپے کے دس بکریں کال کوٹر لگا لیں فید آنے کے قیمت بھی بتاتے ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ نمبر نو پہ آیا ہے بکرے میں نے ایسے دیا نا آپ کے شہروں میں لوگ جو نا اپنے انگلیوں کو چاک لگائیں گے کیونکہ اتنی خوبصورت چیزیں اتنے سستے پیسوں میں کوئی نہیں دے گا یہ ہیں جی جناب ماشاء اللہ پانچ لاکھ پچاس ہزار پے کے بکرے اور فی بکرا پچ پن ہزار پے کا یار اتنی سستی آفر